اسلام علیکم میں ہوں مجاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ڈی یو ٹریننگ یوٹیوب چینل آپ کو بدانا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کے تھامنیل پر آپ نے دیکھا جان پرتال اور نائل افراد ان دو افراد کے حوالے سے اس ویڈیو میں اپ ڈیٹ ہوگی اہم بات ہوگی کیونکہ ان کے حوالے سے مجھے بہت احساس ہوتا ہے کہ بیچاروں کو پیسے بھی نہیں ملے یا کوئی ایک آدھی کس ملی ہے تو اس کو نہ سمجھیں اس کے علاوہ یہ کوشش کرتے ہیں ان کو صحیح طور پر کہیں سے بھی ملومات نہیں مل پاتی تو میری آج بھار پور کوشش ہوگی کہ ان کے ساتھ وہ اپ ڈیٹ شیئر کی جائے جو یہ جاننا چاہتے ہیں یا ان کے کام کے اس کے علاوہ کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے اس ویڈیو میں جو لوگ پیسے لینا چاہتے ہیں یا جن کو پیسے مر رہے ہیں یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی جا رہی ہے جن کو پیسے نہیں ملتے تو پھر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتانا یہ چاہوں کہ میرے بارے میں اگر آپ پہلے درہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ میں کون ہوں اور میں کیا کرتا ہوں احساس کفالت پروگرام اور بنظیر کفالت کی جمدادی ویڈیوز اکساعت ہوتی ہیں پیسے ملتے ہیں ان کی تمام تر ملومات جو درست ہوتی ہیں وہ میں آپ تک پہنچ جاتا ہوں اچھا کچھ سن بھی لیا کریں میں آپ کو کچھ حقیقت بتاؤں گا وہ ضرور سننا آپ نے اچھا وہ یہ ہے کہ مجھے پندرہ کروڑ کے لگ بگ عوام اسی چینل کے پر سن چکی ہے اور دولہ کے قریب سبسکرائبر ہونے والے ہیں اور ایک ہزار کے لگ بگ ویڈیوز ہونے والی ہیں اور پچھلے تین سال سے معاف کیجئے کہ آپ تین سال سے کام کر رہا ہوں یہ میری جو ہے چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی اسے مزید میں آپ نے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا اچھا چینل پر آ جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا آتا ہوں جانچ پتال اور نائل افراد کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کا ٹھگری میں چلے گئے ہیں آپ واقعہ حق دار بھی ہیں مجھے پتہ ہے لیکن آپ کو پیسے نہیں مل پا رہے تو آپ کا واحد حل کیا چیز ہے اگلا سروے ہے ملک گیر میں نے آپ کو یہ بتائے کیونکہ میں آج کل ویڈیوز کم بنا رہا ہوں کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ چیز لے کر رہا ہوں جو آپ تک درست ہو اپنے کافی سارے لوگ ویڈیوز بناتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں تھامنل پر اور لکھا اور ویڈیو میں کچھ اور بولا الحمدللہ سادہ کام رکھتے ہیں بلکل سادی سی ایک جو عام انفارمیشن عام لوگوں کی طرح ایک بات ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں اور ماشاءاللہ کافی سارے لوگ دیکھتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اور ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں یہ آپ کی محبتیں ہیں اور میری محبتیں آپ کے لئے یہ ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سچی کھری انفارمیشن اب تک پہنچا سکو اور مجھے ہوتا ہے کہ کافی سارے ہمارے دیہاتی لوگ ہماری بہین بھائی سنتے ہیں اور بزرگ سنتے ہیں تو ان کے لئے ان تک اچھی معلومات پہنچیں میں جس ٹاپک کے پر بات کرنے والا ہوں جانت پرتال اور نا اہل افراد ان میں سے جو لوگ اس کیٹھا گری میں آ رہے ہیں اور ان کو پیسے نہیں مل پا رہا ہے کوئی ایک عادی کیس ملی سی تو ان میں سے میں کوشش کروں گا آپ کو گزارش کروں گا بلکہ کہ آپ لوگ اپنی تسلیق کر لیں اپنے بینکوں سے سنت بلوچستان اور پنجاب کا ایچ بیل کنیکٹ ہے اور باقی دیگر ملک کے جو علاقے ہیں جس میں خیبر پختونخواہ ازاد جمع کشمیر گلگت بلتستان ان علاقوں کا ہے اپنا بینک الفلاہ اس سے پتہ کر کے تسلیق کر لیں اگر کیس نہیں آئی پھر ابھی آپ کو جتنی ریجسٹریشن کرائیں کچھ بھی نہیں ہونے والا کیونکہ حکومت کے پاس اتنے فانڈز نہیں ہیں کہ آپ کو اس کٹیگری کو اہل کروا سکیں کیونکہ آپ کا سکور اس کٹیگری میں نہیں آ رہا آپ تو اسے اوپر کٹیگری میں جا رہے ہیں اور واقع حق دار ہیں کیونکہ سروے میں جو آپ نے چیزیں درج کروائیں وہ آپ کے حق میں نہیں آئی جس وجہ سے آپ حق دار بھی تھے اور نہیں اس میں آ سکی تو آپ بار بار کہیں گے کہ ایک ہی بات ہو رہی ہے بس میرا جواب آپ کے لئے یہی ہے کہ آپ اگلے سروے دعا کیجئے گا کہ بہت جلد سروے ہو اور وہ اپ ڈیٹڈ سروے ہو جیسے نیسی ایر کا سروے پہلے ہو چکہ اس طرح کا سروے ہوگا تو آپ کی جو بلومات تبدیل ہوگی اس کے بعد آپ کے چانسز ہیں اس وقت آپ کے چانسز بالکل نہیں ہیں ہاں یہ بات ہے کہ آپ میں سے کافی طرح لوگ دوہزار والوں کے حوالے سے یہ ہے کہ وزیراعظم سکیم کا دوہزار ایک دفعہ کے لئے تھا احساس راشن بند جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک دو اور پروگرام ہیں جن کے حوالے سے میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آؤں گا اور آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا لیکن جان پرتال اور نااہل افراد آپ کو کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی پیسے نہیں دے سکتا آپ نے پیسے جو آپ کی جب میں وہ ایسے زائر نہ کریں بس ایک سبر کر لیں اور انشاءاللہ اگلے سروے کے لئے دعا کریں کیونکہ آپ کا ریکارڈ حکومت کے پاس چلا گیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں میں نے وہی معلومات سنی ہیں تو ان کی بھی حافظ پر اس کی سننے کے بعد آپ تک معلومات پہنچا رہا ہوں کہ میں نے پکی اور کھری انفارمیشن کلیکٹ کیا کہ آپ کا ڈیٹا حکومت کے پاس آئے آپ جاتے ہیں نا سروے کروانے دفتر وہ کہتے ہیں کہ آپ کا پہلے سروے ہو چکا ہے تو دوبارہ وہ تبدیل بھی نہیں ہو سکتا تو بہتا انتظار کریں اجازت اللہ حافظ